سپیڈ نیوز کے سپانسر ہیں شفا کلینک شگر کا مکمل علاج ڈائلیسس سے چھٹکارا اسلام علیکم عدد میں ہوں عبدالخادر آئیے دو سپٹمبر کی دیکھتے ہیں سپیڈ نیوز رفاہ میرغمالیوں کی حلاقت اسرائیل میں اب تک کا سب سے بڑا احتجاج نیتن یاہو کے قلاف عوام کا پھور پڑا غصہ سڑکوں پر اترے پانچ لاکھ لوگ اختیار چھڑو اسرائیل میں الیکشن کراو کے لگے نارے او ظاہرین پر اسرائیلی فورسز کا بے ہیمانہ تشدد جن رہا اسرائیل جا سکتی ہے نیتن یاہو کی حکومت اسرائیلی ہسٹیجس اور غزہ جنگ قلاف اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کی اپیل کے بعد اسرائیل بھر میں یہودی شہریوں کا نیشن وائٹ پروٹنسٹ اسرائیلی ہسٹیجس کی موت کا ذمہ دار نیتن یاہو القسام بریگیڈز کا بیان واضح کہا اسرائیلی جیلوں سے تمام فلسطینی خیدی رہا کرو ورنہ ایک بھی خیدی کو نہیں دیکھو گے زندہ غزہ اور اہل غزہ پر صفاکانہ اسرائیلی کاروائیاں جاری جنین پرہکزین کیمپ اور اسرائیلی محاصرے کا چھٹا روز غزہ کے صفاد سکول پر اسرائیلی حملہ انیس شہری شہید غزہ میں عارضی جنگ بندی کا پہلا روز اقوام متحدہ اور مقامی وزارت صحت کے مشتری کا کوششوں سے پولیو ویکسینیشن مہم جاری بہتر ہزار بچوں کا کیا گیا ویکسینیشن ترک صدر اردوان کی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فون پر بات غزہ پر اسرائیلی جاریحت اسلامی ممالک کے مشتری کا اخدام کی اہمیت پر دیا زور فلسطینی عوام کی حمایت کا کیا اہد روسی فوج کے تربیت یافتہ اور کیمرہ لگائے گئے جاسوسی ویلد حوال دمیر ناروے کیم سمندر میں پائی گئی مرتا پانس سال پہلے ہی حوال دمیر ویلد پر لگا تھا روس کے لیے جاسوسی کا الزام ارہم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر حادثے کی تحقیقاتی ریپورٹ ایران کی حتمی ریپورٹ میں شدید موسم کو ہی بتایا گیا رئیسی کے ہلیکاپٹر کے حادثے کی وجہ مہاراسترہ میں غستاق رسول رامگری کی حمایت میں موڑشا بھاشپا ملے نتیج شرانے کی مسلمانوں کو کھلی دھم کی کہا مساجد میں آ کر چن چن کر ماریں گے کیس کیا گیا درچ مہاراسترہ میں ایک ہندو سندھ کی پیغمبر اسلام کی شان میں غستاقی مولانا سجاد نومانی نے واضح کہا ہم اسے نہیں سمجھتے مذہبی رہنما نفرت کی آنڈی میں محبت کی شما روشن رکھنا ہمارا اہم فریصہ مہاراسترہ کی ٹرین میں بیف کے شبے میں مسلم بزرگ کے ساتھ توہین امیز برطاو راہل گاندی کا شدید ردیمت کہا شرپسندوں کو چھوٹ دے رہی ہے پی جے پی ملک بھر میں بلڈوزر کا روائی پر سپریم کورٹ نے کھڑے کیا سوالات جمعیت علمہ ہند کی درقواست کی سمات بلڈوزر ایکشن پر دو ٹو کہا مجرم ہونے پر بھی نہیں گرا سکتے کسی کا گھر راجستان کے اسکولوں میں اب نہیں پڑھایا جائے گا اکبر اعظم راجستان کے وزیر تعلیم کا ایلاد مغل بادشاہ کو عظیم شخصیت تصور کرنے والی کتابوں کو جلانے کا کیا اہد دلی وقت پورٹ منی لانڈرنگ کیس عام آدمی پارٹی عملے امانت اللہ خان کو ایڈی نے کیا گی رفتار سنجا سنگھ نے کہا یہ بھاجپا کی ہنڈا کر دی مفت بجلی بہترین سرکاری سکول بچوں کو مفت تعلیم خواتین کو مہانہ ایک ہزار روپے اور نوجوانوں کو روزکار ہریانہ اسیمبلی الیکشن کے زمن سنیتا کیس جوال نے عوام کو دی پانچ گیرنٹی دلی شراب گھٹالا کیس سیسودیا اور قویتہ کے بعد عام آدمی پارٹی میڈیا انچارج وجہ نائر کو عدالت سے ملی بڑی راحت سپریم کورٹ سے شرائط کے ساتھ ملی زمانہ تھا ساپ کے زہر کا معاملہ الوی شیادف کی بڑی مشکلات پوشتاج کے لیے ایڈی نے بلایا لکھنو دفتر نشے کے لیے ساپ کا زہر استعمال کرنے کا الزام تلنگانہ و اندرپردیش میں مسلسل بارش نے مچائی بڑی تباہی دونوں ریاستوں میں تیس افراد حلاق ندی نالوں میں تقیانی سکولز بند سو سے زاد ٹرینے منصوب تلنگانہ و اندرپردیش میں بارش کی وجہ حالات قراب پی ایم موڈی نے کی سی ایم ریونت اور سی ایم نائیڈو سے فون برباد ہر ممکن مدد کا دونوں سی ایمز کو دلائی یقین تلنگانہ میں تباہ کن بارش حکومت چوکس سی ایم ریونت ریڈی کی ہنگامی میٹنگ شدید بارشوں اور سلاب کی تباہی کو قومی آفت قرار دینے موڈی سرکار سے کی اپیل تلنگانہ میں بارش کی تباہکاریاں محلوکین کے لوائقین کو پانچ لاکھ روپے کی مال امداد سلاب سے متاثرہ ازلہ کو پانچ کرو روپے کی فوری امداد کا حکومت کا اعلان سلاب متاثرہ لوائقین کو پانچ لاکھ کی امداد کا سی ایم کہا اپنی بات پر رہے قائم پچیس لاکھ سے کم کا وعدہ عوامی اعتماد کے ساتھ خیانات سی ایم ریونت ریڈی کا سلاب سے متاثرہ کھمم کا دورہ علوگو میں آئے سلاب کا کیا معینہ اور رہدداروں کو مناسب اخدامات کی دیہی رایت تلنگانہ میں ایک ہی دن آ رہا ہے جشن ملاد نبی اور گنیش بھی سجد حدرباد پولیس کمیشنر سینیواز ریڈی کا اجلاس ملاد وہ گنیش کی موقع پر امن کی برقراری کی عوام سے کی ابھی حدرباد میں چوبیس کیرٹ سونے کی خیمت میں تین سو روپے کا اضافہ خیمت تیرہتر ہزار سات سو روپے فی دس گرام جبکہ پیور شاندی آٹھ سو پینسٹھ روپے فی دس گرام ترج یہ تھی اب تک کی اہم پچیس قبریں بی بی این چانل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملاد النبی کا ستروہ عظیم الشان جلسہ مرہوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کی جانب سے جو بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کے دامن میں رہتے ہیں بتاریخ در سبتمبر دو ہزار چوبیس بروز منگل باد نماز عشان بمقام پہاڑی شریف بستین صدر جلسہ ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف ویقار پاشا صاحب بیرونی مہمانی خصوصی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب خبلہ نگرانی سنی دعوت اسلامی مالے گاؤں انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہر جمعیرات پابندی کے ساتھ آنے والے محفل درود و سلام تین سو تیرہ میں جو حاضر ہوتے ہیں ان میں سے خوش نصیب کو کنوینئر جلسہ عمرہ بجنے کی سعادت حاصل کریں گے اس بابرکت محفل میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں بامخام پہاڑی شریف بس ٹین بانی جلسہ الہاج محمد حاجی قریشی صاحب کنوینئر جلسہ الہاج محمد پاشا قریشی صاحب شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی زمانہ شگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو شگر کا علاج ممکن ہے آپ کا انسلین بھی چھوٹ سکتا ہے کٹنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت ایک بار رابطہ کر کے دیکھیں شگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی ڈائیبیٹک فوڈ شگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج مزید تاخیب کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات گارنٹی ٹریٹمنٹ شفا کلینک گوکڑپلی اور ٹولی چوک